تو آج سب لوگ ہمیں کٹھے ہوئے تھے جس پرکار کی دھاندلی ہوئی پنچیتی چناؤں کے اندر جس پرکار سے جب ہم کاغذ داخل کرنے کے لیے اپنے نمانکن بھرنے کے لیے لوگ گئے تو لوگوں سے فائلیں چھین لی گئی کچھ لوگوں کو تو یہی نہیں بتایا گیا کہ تمہارا گاؤں ریزرو ہے کہ اوپن ہے پیپر کینسل کر دیئے کئی جگہ پر ایسا ہوا کہ پولیس نے ناکہ بندی کر لی گئی جب دوسری پارٹی کا کوئی نمانکن بھرنے آئے گا تو راستے میں ہی روک لیا گیا پکڑ لیا گیا پھر دوسروں نے پتھراف کرنا شروع کر دیا تو ڈر کے بارے لوگ بھاگ گئے آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کم سے کم بارہ سے پندرہ سب دویزن ایسی ہوں گی ہماری کانسنسی ایسی ہوگی جہاں پر لوگوں کو کاغذ ہی نہیں بھرنے دیا گیا اپنے سرپنچ ایسی بدلاف کی سرکار نے بنا دیئے گئے اور بہت جگہ پر سات پرسنٹ ستر پرسنٹ پچاس پرسنٹ تیس پرسنٹ لوگوں کے پپرز کینسل کر دی گئے گئے جو گاؤں ریزرو تھے پندرہ سال سے اس کو پھر ریزرو کر دیا گیا جو گاؤں اوپن تھے اس کو پھر اوپن کر دیا گیا جانے کی دوسرے لوگوں کو موقع دینا چاہیے تھا بہت سارے سرپنچوں سے پیسے لے لئے گئے کہ بھئی ہم سیدھا آپ کو سرپنچ بنا دیں گے تو اس پرکار سے کئیوں کو انو سینی دیا گیا جس نے ایفیڈیویڈ لگا دیا تو اس کے اوپر بتا دیا گیا کہ بھئی تم نے تو قبجہ کر رکھا ہے کئیوں کے پاس جمین ہی نہیں تھی خود کی لیکن پھر بھی کہہ دیا گیا کہ انہوں نے سرکاری جمین پر قبجہ کر رکھا گیا ہے انہوں نے گھر کے بعد ریمپ بنایا ہوا ہے وہ گلی ہے اس کے اوپر قبجہ کی ہے تو اس پرکار سے لوگوں کے کارز کارز کرنے کا کام کیا ہم سب لوگوں نے پہلے بھی ہمارے سی ایل پی لیڈر مل کے آئے تھے پرتاب سنگھ باجوا جی کچھ لیڈر ہمارے مل کر آئے تھے الیکشن کمیشن کو لیکن کسی بات کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی موپ درشک بن کے پولیس دیکھتی رہی موپ درشک بن کے بیڈیوز دیکھتے رہے کچھ لوگوں کی ہم نے لسٹ جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ لوگ کم سے کم ان کو ہم اکسپوز کریں پنجاب کی جنتہ کے سامنے کی یہ وہ چہرے ہیں جنہوں نے پورے پنجاب کے اندر گند بچا دیا ہے یہ وہ چہرے ہیں جنہوں نے لوگ تنتر کا گلہ گھوٹنے کا کام کیا ہے یہ وہ چہرے ہیں جو ہمیشہ یاد کرے گا اتیاز کہ ان لوگوں نے اس پرکار کا کارہ اور کام کیا ہے بس اسی پرکار کے اوپر پریس کانفرنس تھی اور ہم ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں کوشش کریں گے ہمارے کو اوپر پورا وشواش ہے ہائی کورٹ کے اوپر کہ ہمیں کوئی نہ کوئی راحت ملے گی ہم سب لوگ پٹیشن ڈال رہے ہیں ہمارے لوگ آ رہے ہیں کئی جگہ پر ہمارے درنے لگے ہوئے ہیں تو ہمیں امید ہے پٹیشن ہی ہمارے پاس ایک چارہ رہ جاتا ہے وہ ہم لڑائی لڑے ہیں پٹیشن جو ان کے پیپرز کارج کی ہیں کس بحاف کے کی ہیں ہم ان سے مانگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھئی آٹی اے ڈالو تو میرے کہنے کا ملکہ کم سے کم یہ تو بتائیں رو نے کس بحاف پر آپ نے ہمارے پیپر کارج کر دی ہیں جیسے کل کسی گاؤں کی گل گاؤں گل کانسنسی کا تھا پٹواری نے رپورٹ کر دیا دین ایک آلڈ پٹواری کی بھئیہ یہ آپ نے رپورٹ کیا کہتا یہ میرے سائن ہی نہیں ہے ملکہ جالی کئیوں نے اپنی اپنی رپورٹ بنا کے سائن کر کے ایک بار لگا دیئے آروں نے اس کے خارج کر دیئے اس کو پڑتال ہی نہیں کیا کئیوں نے کیا کیا این او سی کی پہلے لسٹ جاری کر دی بی ڈی پیو نے بعد میں تین گھنٹوں بعد پھر ایک آن لائن لسٹ آتی ہے کہ اب آپ کو این او سی آپ کا کینسل سمجھا جائے تو پھر خارج کر دیئے سو اس پرکار سے الگ الگ کیسز ہیں امید تو یہ ہے کہ میرے کو لگتا پہلی بار ہریانہ کے اندر اتیاسک جیت ہوگی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ستر کا آنکڑا بھی پار کر جائیں لیکن سرکار تو بگوان کی کرپہ سے جو کبھی کہتے ہیں نا کہ زیادہ نہیں اوچھا بولنا چاہیے لیکن سرکار کو کوئی روک نہیں سکتا سرکار تو تیہی ہے لیکن رجان تھا ڈھول ڈمکہ تھا چہرے پہ مسکرہت تھی بیٹ تھی اس سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ یہ سارے ریکارڈ بھی ٹوٹ سکتے ہیں دیکھو ہنڈر پرسنٹ پلیویشن کو روکنا چاہیے یہ دیش کے انوائرمنٹ کے لیے اور پنجاب کے لیے بہت ضروری ہے لیکن خاص میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ دین سالوں سے یہ بات ہو رہی ہے کیجریوال صاحب وہاں کہتے تھے یہاں بگوانتوان جی کہتے تھے لیکن ہمیں کسان کو کوئی راحت بھی دینی ہوگی ہمیں وہ ایسے ایمپلیمنٹس دینے ہوں گے ہمیں وہ بیلرز دینے ہوگے بڑے بڑے پھر کسان رکھ سکتا ہے نہیں تو ایکچولی کیا پرابلم ہے کسان اگر تین چار بار اس کو کلٹیویٹ کرتا ہے تو اس کا خرچہ بھی زیادہ ہوتا ہے پیسے لوگوں نیچے گلتی بھی نہیں ہیں کئی جگہ پر جنون پرابلم ہے ہمیں اس کا بندوبست کرنا چاہیے تھا جو سرکار نے نہیں کیا ہے بڑی گٹھوں والی مشین ہونی چاہیے تھی ہر سوسائیٹی پر ہونی چاہیے تھی تو کسان نہیں چاہتا بہت سے کسان نہیں چاہتے جلانا لیکن ان کے پاس آلٹرنیٹیو نہیں ہے پردیوشن ایک بڑا مدہ ہے اس کے انوائرمنٹ اس کے سٹے کل کو بیانک ہوں گے بہت سارے آنے والی پیڈیاں ہمیں کہیں گی کہ آپ نے اس کے اوپر کچھ نہیں سوچا میں نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ آگ لگائے لیکن بہت سے لوگوں کی مجبوریاں بھی ہیں کیا کریں بہیا ہم آدمی کے خب ہمیں تو پتہ نہیں ہے ہمارے کانگرس کے تو جرور ایڈی کے ہمارے دو لیڈر اندر ہیں بھارت بوشن آشو جی اور ہمارے سادو سنگھ دھرم سوچ جی تو اسی پرکات سے ہم تو پہلے کہتے ہیں کہ یہ لوگ تنتر دیش کے اندر اور پنجاب کے اندر اسی پرکات سے کام چل رہا ہے یہاں بھی سرکاریں اب اجنسیوں کا استعمال کرنے لگی ہیں دارانے لگی ہیں اب چھوٹے سرپنچ کو بھی فون آتا ہے ویجیلنس کے دفتر سے نہیں آیا ویجیلنس سے تو پولیس سے آتا ہے کسی اور کہا جاتا ہے میرے کو لگتا ہے یہ اچھی پرکٹس نہیں ہے جو نہیں ہونا چاہیے چاہے وہ عام آدمی ہیں چاہے وہ دوسرے لوگ ہیں لیکن سب پارٹیوں کو اس کے بارے میں سوچنا ہوگا جس کا راج آ جاتا ہے وہ یہ کام کرنے لگ